اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کا تھانہ گلچنے قبال کی زیر تعمیر امارت کا دورہ ٹھیکے دار کو امارت کی جل تکمیل کی ہدایات جاری کی امید ہے کہ مارچ کے آخری ہفتے تک امارت مکمل ہو جائے گی پنجاب پولیس قصور نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا پولیس نے ملزمان سے لوٹی گئی چھ لاکھ روپے کی رقم برامت کر کے اصل مالکان کو ان کی دہلیز پر پہنچائی سڑک کو خالی سمجھ کر ریٹ سگنل کی خلاف ورزی مت کریں صبح صویرے اور رات کے وقت جب ہوتا ہے ٹرافک کا دباؤ کم تو لوگ نہیں کرتے سگنل کی پابندی کسی بھی وقت ٹرافک سگنل کی خلاف ورزی سے ہو سکتا ہے حاظہ ایسا ہی ایک حاظہ ہوا سیف سٹیز آتھورٹی کے کیمرو میں اکسپند خانہ سمندری فیصل آباد پولیس نے چار سالہ گمشدہ بچہ تلاش کر لیا چار سالہ احمد نو فروری دو ہزار بیس کو گم ہوا تھا مقامی پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے بچے کی تلاش شروع کر دی قریبی مساجد میں اعلانات کروائے بچہ سیول ہسپتال کے باہر سے مل گیا جسے باہی فاسد فرصہ کے حوالے کر دیا گیا فیصل آباد تھانہ روڈالا کے علاقے سے ملنے والی لڑکی ورصہ کے حوالے لڑکی نے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے نراز ہو کر گھر چھوڑا تھا ایسا چھو تھانہ روڈالا نے والدین تلاش کر کے لڑکی حوالے کر دی جہلم پولیس کے محافظان ریسٹیو ون فائف جہلم نے گمشدہ موٹر سائیکل مالک کے حوالے کر دی جہلم کا رہائشی محمد مقصود اپنا موٹر سائیکل شاندار چوک میں پار کر کے بھول گیا تھا اطلاع ملتے ہی محافظان ریسٹیو ون فائف نے موٹر سائیکل تلاش کر کے مالک کے حوالے کر دیا دہشت کی علامت سمجھے جانے والے قتل کے دو ملزم گرفتار راجنپور مختلف نویت کے پینتیس سنگین مقدمات میں مطلوب بینل سبائی گینگ کے اشتہاری گرفتار دو خطرناک اشتہاری ملزم محمد شریف اور رمضان قانون کے شکنجے میں ملزمان پر اقدام قتل کے ساتھ ڈکیٹی چوری اور رہزنی کے بیس مقدمات اغوا برائے تاوان کے تین اور ناجائز اسلحے کے تین مقدمات درج راجنپور بدنا بینل سبائی گینگ شہزاد عرف شہزادی ٹوبہ قانون کے شکنجے میں ڈی پیو راجنپور احسن صیف اللہ کی سربراہی میں خطرناک گینگ کے خلاف گرینڈ اوپریشن بدنام زبانہ ٹوبہ گینگ کے پانچ سرکردہ کارکن شہزاد عرف شہزادی شاہد عارف عرف جگنی غلام شبیر اور عباس گرفتار ایک کٹیگری کے اشتہاری ملزم پولیس کو مختلف نویت کے انچاس سنگین مقدمات میں مطلوب تھے جن میں قتل اور اقدام قتل کے تین ضرر کے دو چوری ڈکیتی اور رہزنی کے چونتیس موٹر وہیکل چوری کے چھے اور ناجائج اسلحے کے چار مقدمات درج ڈی پیو راجنپور احسن صیف اللہ کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے مفرور دہشت کی علامت سمجھے جانے والے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری ہماری اولین ترجیح ہے یہ راجنپور پولیس کی پروفیشنل قابلیت کا نتیجہ ہے کہ آج اس طرح کے خطرناک ملزمان قانون کی گرفت میں ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارا عمر سعید ملک کا ڈکیتوں کے خلاف گھیرہ تنگ تھانہ راوی نے بدنامے زمانہ ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا جو علاقے میں خوف و حراس کی علامت بنا ہوا تھا ڈکیت گینگ ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا ڈی پیو ڈیرہ غازی خان اسسر فراس کا تھانہ سٹی ڈیرہ کا چارک دورہ دورے کے دوران حوالات میں بند قیدیوں کو چیک کیا گیا زیر سمات اور زیر تکمیل مقدمات کے متعلق دریافت کیا مجرمان اشتہاریوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کے حکامات جاری کیے ڈی پیو نے تھانے کی بیلڈنگ اور پولیس ملازمین کے رہنے کی جگہوں اور صفائق انتظامات کا جائزہ لیا تھانہ لنڈیاں والا پولیس کی منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کا روائی ملزم عبد الرشید کے قبضے سے چودہ سو گرام جرس برامت ملزمان حسن اقبال، ارسلان اور اسلم خان سے ناجائز اسلحہ برامت تھانہ لنڈیاں والا میں مقدمات درج تفتیش کا آغاز بہاری پولیس نے مبائل شوپ پر واردات کرنے والے تین ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے اٹھارہ عدد چوری شدہ نئے اور پرانے قیمتی مبائل برامت کر کے سو افیسر ریکاوری کو یقینی بنایا گیا پولیس دانے والا نے ریکاور شدہ مبائل مدعی کے حوالے کر دیئے تھانہ بی ڈیویجن اکارا کا جوا پرچی فروخت کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ملزمان شبیر حسین، لیاقت علی، عمران ندیم، محمد اکرم، محمد نوید، محمد اسغر، سہیل اور ناصر علی گرفتار ملزمان کے قبضے سے اٹھ سر سو روپے اور جوا پرچی برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv ملزمان